رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبیہ و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علیہ و اصحابہ اجمعین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیاز البلد و انت حل بیاز البلد صدق اللہ العزیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ و اصحابکا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً مولای صلی و اصحابکا یا سیدی یا خاتم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوغر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقبال والکالیمی محمد ذکره روح لینفسنا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسم کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وآلہ 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 وسلم مرکز سرات مستقیم گوجرہ وآلہ 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 وسلم امت مسلمہ کے لیے دل کی حیثیت رکھتے ہیں اور سید علم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ وآلہ 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 وسلم کی نسبت کی بنیاد پر دونوں شہروں کے ساتھ امت مسلمہ بے حد محبت کرنے والی ہے سید علم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ部 مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے رات کو پلٹ پلٹ کے مکہ مکرمہ کو دیکھا اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے مَا اَتْيَابَكِ مِن بَلْدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ کہ اے مکہ تو کتنا ہی مقدس شہر ہے اور اَحَبَّكِ إِلَيَّ میرا کتنا ہی محبوب شہر ہے یعنی بہت زیادہ مجھے تو پسند ہے لَوْ لَا أَنَّا قَوْمِ أَخْرَ جُونِ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ وَغَيْرَا كَ اگر یہ قریش مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتے تو میں تیرے سوا کہیں بھی اپنا مسکن نہ بناتا میں ہمیشہ تیرے اندر ہی رہتا یعنی یہ الفاظ امت مسلمہ کے لیے اس میں یار کی دلیل ہیں کہ مکہ مکرمہ کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی اور کن لفظوں سے رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس شہر کو تعبیر کیا دوسری حدیث شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ایک مقام پر جس کو حضورہ کہا جاتا ہے وہاں کھڑے ہو کر آپ نے مکہ مکرمہ کو خطاب کیا اور یہ لفظ بولے واللہ انہکے لا خیر ارد اللہ اے مکہ تو اللہ کی زمین میں فضیلت رکھنے والا شہر ہے و احب ارد اللہ اور اللہ کی زمین کے اندر سب سے پسندیدہ شہر ہے اللہ اللہ کے ہاں یعنی اس وقت تک مدینہ منورہ کے فضائل ابھی ایانی ہوئے تھے اور سرکار حیرت کر کے وہاں تشریف نہیں لے گئے تھے اور وہ مقام مدینہ منورہ کو بھی ملا نہیں تھا جو بعد میں ملا تو ان لفظوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو تعبیر کیا اور اسے خیر ارد اللہ اور احب ارد اللہ کے الفاظ مکہ مکرمہ کے بارے میں بولے اور یہاں بھی یہ رشاد فرمایا لولا انہی اخرجت من کے ما خرجتو اگر مجھے یعنی ایسے حالات نہ بنا دی جاتے اور اللہ کا حکم نہ آ جاتا ہجرت کے لیے تو میں کبھی بھی تجھ سے ہجرت نہ کرتا مکہ مکرمہ کے لحاظ سے اور کعبات اللہ کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے اس مقدس شہر کے لحاظ سے اور اس کی عظمت کے لحاظ سے امت کی عظمت کو اس کے ساتھ منسلک کیا ابن ماجہ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لَا تَزَالُ حَاظِي الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَزَّمُ حَاظِي الْحُرْمَةُ حَقَّ تَعْزِيمِهَا جس وقت تک یہ امت کعبات اللہ کی اور حرم شریف کی تعظیم جو تعظیم کا حق ہے اس کے مطابق یہ امت تعظیم کرتی رہے گی تو یہ امت خیر کے ساتھ رہے گی اس پر کوئی غالب نہیں آئے گا اور اس کی طرف شر حملہ نہیں کرے گا فَإِذَا دَيَّهُ ذَلِكَ الْحَلَاقُ اور جس وقت مکہ مکرمہ کی تعظیم اور کعبات اللہ کی تعظیم کے اندر فرق آ جائے گا اور یہ امت اس کی تعظیم کے اندر فرق لے آئے گی تو پھر ہلاکت آ جائے گی امت مسلمہ کی عظمت اور امت مسلمہ کے عروج کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ تعظیم کا جو انداز ہے وہ برقرار نینہ چاہیے اور جس قدر بھی اس کی تعظیم ہوگی اس قدر ہی رب زلجلال امت مسلمہ کو زیادہ نوازے گا امت مسلمہ کی حیبت تاری ہوگی اور امت مسلمہ کو عروج عطا فرما جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی ہے جس کو تبرانی نے روایت کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینزلو فی کلی یومی و لیلہ ہر دن رات میں یعنی چوبیس گھنٹوں میں میعتون و اشرون رحمہ علیہ حاض البیت یعنی بیت اللہ کا یہ احتمام ہے کہ خالق کائنات جلل جلالہ روزانہ ایک سو بیس رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے یعنی یہ قیامت تک کے لیے اس کا احتمام ہے کہ یہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی اور پھر ان رحمتوں کی تقسیم ہے کہ کس کس کے لیے کتنی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستون لطائفین ساٹھ رحمتیں تواف کرنے والوں کے لیے ہیں یعنی دن رات کے اندر ساٹھ رحمتیں تواف کرنے والے کو ملتی ہیں و اربعون للمسلین اور چالیس رحمتیں جو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو ملتی ہیں و اشرون لن ناظرین اور بیس رحمتیں جو دیکھ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں دیدار کر رہے ہیں کعبے کا ان کو ربع ذوال جلال عطا فرماتا ہے یعنی ایسا مرکز ہے کہ جہاں کوئی بھی محروم نہیں دیکھنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں اور خالق کائنات جللہ جلالہ کی طرف سے جو دیکھتا ہے اس کو وہ بھی نواز آجاتا ہے ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جو فرشتہ بھی آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی طرف لفظیں لگائی ہی ڈیوٹی کے لیے اترتا ہے تو اسے یہ حکم ہوتا ہے فَأَوَّلُوا مَا يَأْمُرُهُ اللَّهُ بِهِ زیارہ تل بیت کہ سب سے پہلے وہ بیت اللہ کی زیارت کرے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے وہ حاضر ہوتا ہے اور ارش کے نیچے سے وہ احرام بانتا ہے اور وہاں سے تلویہ کہتے ہوئے آکے استلامِ حجر کرتا ہے اور پھر تواف کرتا ہے اور پھر کعبے کی اندر وہ نوافل ادا کرتا ہے تو انسانوں کے لیے بھی خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے یہاں رحمتیں رکھی ہیں اور فرشتوں کے لیے بھی اور یہ امتِ مسلمہ کی عظمت کی دلیل ہے اور اس کی تعظیم کا حکم ہے کہ جس قدر اس کی تعظیم زیادہ کی جائے گی اس قدر ہی ربِ ذُّل جلال امتِ مسلمہ کو اروج اتا فرمائے گا جس وقت مدینہ منورہ کا تذکرہ سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ارشادات میں ہم سنتے ہیں تو وہ تذکرہ بھی بہت ہی عظیم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم حبب علینا المدینہ کہ حب بنا مکہ او اشدہ کہ جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو مکہ مکرمہ کی بہت یاد آنے لگی تو مکہ مکرمہ کی یاد کے اندر آکے پھر بخار ہونے لگا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اپنی امت کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کے دل کے اندر مدینہ منورہ کی محبت پیدا فرمائے کہ پھر انہیں مکہ مکرمہ کی محبت کے مقابلے میں جب مدینہ منورہ کی محبت آ جائے گی تو پھر یہاں بخار نہیں ہوگا یاد مکہ میں اور جس مقصد کے لیے ہجرت ہوئی ہے اور آگے پوری دنیا تک پیغام جانا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر یہ الفاظ بولے اللہم حبب علینا المدینہ اے اللہ مدینہ منورہ کو ہمارا محبوب بنا دے یعنی ہمارے دلوں کے اندر مدینہ منورہ کی محبت پیدا کر دے کتنی محبت کہبینا مکہ تھا او اشدہ یعنی دو ہی احتمال بیان کیے یا تو جتنی مکہ مکرمہ کی محبت ہے اتنی ہی مدینہ منورہ کی محبت بھی اتا کر دے کہ دونوں محبتیں برابر ہوں او اشدہ یا پھر مدینہ منورہ کی محبت زیادہ اتا فرما دے یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی محبت کم کا جو پہلو تھا اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا تو اس کے برابر محبت اتا فرما دے یا پھر یہ محبت جو مدینہ منورہ کی محبت ہے مکہ مکرمہ کی محبت سے کہیں زیادہ اتا فرما اور یہ حدیث شریف جو ہے اس کی الفاظ امت کے 99 فیصد لوگوں کے حق میں اور اشدہ کی صورت میں منظور ہو گئے کہ آج بھی یعنی دلوں کی اندر یاد مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کی جو محبت ہے وہ یقیناً جب مکہ مکرمہ کے فضائل ہیں اور مکہ مکرمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبتوں کا مہور بنایا ہے تو اس کی محبت بھی دلوں میں موجود ہے دلوں کی اندر مدینہ منورہ کی محبت اور اشدہ کی شکل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت مکہ مکرمہ کی محبت سے کہیں زیادہ عطا فرمائی ہے اور سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يسبیر علی لاوائل مدینہ وشدہ تھی احد من امتی الا کنت لہو شفیع یوم القیامہ کہ جو شخص مدینہ منورہ کی سختی پر سبر کرے گا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اسے کسی سختی کا سامنا ہوا اور اس نے مدینہ منورہ کی اس سختی پر سبر کیا یا بیماری آگئی تو اس پر سبر کیا سرکار دعالم ارشاد فرماتے ہیں الا کنت لہو شفیع یوم القیامہ میں قیامت کے دن اس کا شفیع بن جاؤں گا یعنی یہ بات بھی ضائع نہیں جائے گی اس کو بھی قیامت کے دن رب ذو جلال کے فضل و کرم سے پیش نظر رکھا جائے گا اور اس پر بھی عجر و سواب ملے گا اور یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لحاظ سے یہ اشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی سمارنا اے اللہ ہمارے پھل میں برکت دے یعنی مدینہ منورہ کے پھل میں و بارک لنا فی مدینہ تینا ہمارے مدینہ کے اندر برکتیں عطا فرما اور فرمایا و بارک لنا فی سائنا اور ہمارا سا یعنی وہ پیمانہ جس سے غلہ نہ پا جاتا ہے یعنی توپا اس کے اندر برکت عطا فرما اور ہمارے مد کے اندر وہ بھی اسی غلے کے لحاظ سے ہے برطن اس میں بھی برکت عطا فرما پھر نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انوکھے انداز میں مدینہ منورہ کے لیے دعا مانگی دعا میں یہ لفظ ارشاد فرمائے اللہم انہا ابراہیم عبدوکا و خلیلوکا و نبیوکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے عبد خاص ہیں تیرے عبد ہیں تیرے خلیل ہیں اور تیرے نبی ہیں و انہی عبدوکا و نبیوکا اور میں تیرا عبد خاص ہوں اور تیرا نبی ہوں اور آجزی کے پیش نظر اپنے منصبے حبیب ہونے کا تذکرہ نہ کیا کہ میں تیرا عبد ہوں اور میں تیرا نبی ہوں و انہو دعاکا لِمکہ تا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے اللہ تجھ سے مکہ مکرمہ کے لئے دعا مانگی تھی و آنا آدوکا للمدینہ اور میں مدینہ منورہ کے لئے دعا کر رہا ہوں انہوں نے مکہ مکرمہ کے لئے دعا مانگی اور میں مدینہ منورہ کے لئے دعا مانگ رہا ہوں کتنی دعا اس میں بھی یہ ارشاد فرمایا بِمِسْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِسْلَهُ مَاہُ جتنی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدینہ مکہ مکرمہ کے لئے کی اتنی دعا میں مدینہ منورہ کے لئے کر کے پھر ایک بار اتنی دعا کر رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ دبل دعا میں مدینہ منورہ کے لئے کر رہا ہوں جتنی دعا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ کے لئے کی ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی جب دعا کی تو وہ بھی مدینہ منورہ کے لحاظ سے بڑی عجیب دعا تھی دعا میں یہ الفاظ تھے اللہم جل بالمدینہ تے دے فی ما جالت بمکہ من البرکہ اے اللہ مکہ مکرمہ کو جو تُو نے برکت دی ہے اس سے ڈبل برکت مدینہ منورہ کو عطا فرما دے وہ زمین ہے تُو مگر اے خواب گاہ مصطفیٰ دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا یعنی یہ اس مقدس شہر کا مقام ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رونک فروز ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی بنیاد پر اس کو یہ مقام ملا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے مَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ اُمَّتِ لَهُ سِعَا وَلَمْ يَزُرْنِ فَلَيْسَ لَهُ عزرن پھر اس کے لئے کوئی عزر نہیں ہے دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا فَقَدْ جَفَانِ اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی بلکہ جفا کی اور فرمایا مَنْزَارَ قَبْرِ وَاجَبَتْ لَهُ شَفَاعَةِ جس نے میری قبر کی زیارت کی ربِ ذُلْجَلَال کے فضل و کرم سے اس کے لئے میری شفاعت ثابت ہو گئی کہ آنے کی بنیاد کر ربِ ذُلْجَلَال فضل و کرم سے اس کو نوازے گا یہ جو مدینہ منورہ میں سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر حاضری ہے اس کے لحاظ سے مختلف صدیوں میں آئیمہ دین نے کتابوں کے اندر اس کی آداب لکھے اور پھر اس کے طریقے پر مکمل بحث کی لباب المناسق کے اندر نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر حاضری کا طریقہ جو لکھا گیا جس پر پھر ملہ لکاری نے شرع لکھی اس میں یہ ہے کہ جس وقت حاضری دے وَادِعَنْ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی اوپر رکھے یعنی ہاتھ باندھ لے مستقبلًا لیلوجہِ سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف مو کر لے یعنی مواجہ شریف پر سرکارِ دو عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بندہ اپنا چہرہ کرے مستدبرًا لِلقبلہ تے اور قبلہ کی طرف پشت کر لے یعنی قبلہ کی طرف پشت کر کے سید عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے محترزاً ان اشغالی نظر بیبع ہوناک من الزینہ وہاں جو زینت ہے زہری طور پر درو دیوار میں اس سے اپنی توجہ ہٹا کے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کے متمثلاً سورة الكریمہ فی خیالے کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم صورت کا تصور کرے اور اپنے خیال میں تصور کرنے کے بعد مستشعرم بئنہو علیہ السلام علمم بحضورکا یہ بات ذہن میں تازہ رکھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے میری حاضری کا مستشعرم یہ ذہن میں رکھے بینہو علیہ السلام علمم بحضورکا کہ تیرے وہاں جانے اور تیرے وہاں کھڑے ہونے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ تو آیا ہوا ہے و قیام کا تیرے قیام کو بھی جانتے ہیں و سلام کا تیرے سلام کو بھی جانتے ہیں بل بے جمیئے افعال کا و احوال کا تیرے سارے احوال سے واقف ہیں افعال سے واقف ہیں اور جہاں سے تُو چل کے آیا ہے اور جو تیرے دل میں ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف ہیں یہ وہ تعلیمات ہیں جو مختلف صدیوں میں امت کو دی جاتی رہی اگرچہ اب ان تعلیمات کی بنیاد پر وہاں جھڑکیاں دی جاتی ہیں لیکن اصل میں حاضری کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے جو علماء امت اپنی کتابوں کے اندر جس کو لکھتے آئے ہیں ایسے ہی قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں جب اس طریقے کو لکھا تو انہوں نے بھی پورا باب اس سلسلے میں قائم کیا اور شفا شریف کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کی حاضری کے لحاظ سے یہ الفاظ لکھے کہ زیارت و قبرہی سنت من سنن المسلمین کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جو زیارت ہے یہ مسلمانوں کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ اور سنت ہے مجمعن علیہ اس پر اجماع ہے یعنی امت کا اس پر اجماع ہے وَفَضِيلَتُن مُرَغَبُن فِيهَا اور یہ وہ فضیلت والا کام ہے کہ امت میں ہمیشہ اس کی ترغیب دی گئی ہے اور پھر اس میں خصوصی طور پر حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے یہ حدیث روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَنْزَارَنِ فِي الْمَدِينَةِ مُحْتَصِبَا کہ جو شخص مدینہ منورہ میں میری زیارت کے لیے طلبِ سواب کے لیے آیا یعنی مُحْتَصِبَا کی ساتھ نیت ہے کہ اس کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ اسے سواب ملے گا طلبِ سواب کے لیے جس نے مدینہ منورہ میں میری زیارت کی کانا فی جواری وہ قیامت کے دن میرے قرب میں ہوگا میرے جوار میں ہوگا اسے میرا پڑوس ملے گا وَكُنْتُ لَهُ شَفِيًا یوم القیامہ اور میں قیامت کے دن اس کے لیے شفی بن جاؤں گا قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا قاضی یاز رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہا جو قبرِ رسول علیہ السلام روضہِ رسول علیہ السلام پر حاضری کا طریقہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روضہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے فَوَقَفَا آپ نے وہاں پہ وقوف فرمایا یعنی کھڑے ہوئے فَرَفَعَ يَدَئِهِ اور دونوں ہاتھ بلند کیے حتی زنن تو راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا اَنَّهُ اِفْتَتَحَ السَّلَاةَ کہ وہ نماز پڑھنے لگے ہیں یعنی نماز میں جیسے تکبیرِ تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے انہوں نے ہاتھ اٹھائے فَسَلَّمَا الَنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولِ اکرم عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ وہاں رہتے ہوئے صلاة و سلام کسرس سے پڑھتے ہوئے ساتھ تبرک حاصل کرے اور تبرک کس کس چیز سے کہتے ہیں وَتْتَبَرُّقُ بِرُعِيَتِ رَوْدَاتِهِ کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے دیدار سے تبرک حاصل کرے وَمِمْبَرِهِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مِمبر سے تبرک حاصل کرے وَقَبْرِهِ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے تبرک حاصل کرے وَمَجْلِسِ ہی اور جہاں جہاں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے بیٹھے ان تمام جگہوں سے تبرک حاصل کرے وَمَلَا مِنسِ یدائی ہے جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے مثلاً ممبر کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں تو وہاں سے تبرک حاصل کرے وَمَوَاتِ قَدَمَئِ ہے اور جہاں جہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے پورے مدینہ منورہ میں اور مختلف پہاڑیوں پر ان ساری جگہوں سے تبرک حاصل کرے یعنی یہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے قاضی عیاز رحمت اللہ شفا شریف میں عاشقوں کے لیے یہ نساب لکھتے ہیں کہ غنیمت جانئے اور وہاں ٹائم زائع نہ کیجئے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی ہر چیز سے وہاں پر تبرک حاصل کیجئے حضرت امام نوی رحمت اللہ علیہ کتاب الازکار کے اندر مدینہ منورہ کی حاضری کے لحاظ سے لکھتے ہیں اعلم انہو ینبغی لکل من حجہ ان یتوجہہ الہ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ بھی حج کرے وہ حج کے بعد یا حج سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ضرور حاضر ہو فَإِنَّ زیارتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ اَحَمِّ الْقُرُبَاتِ جو اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں جن سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے تقرب والی چیزیں فَإِنَّ زیارتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ اَحَمِّ الْقُرُبَاتِ کہ رسول اکرم نور مجسم شفی مُعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت یہ اہم ترین قربات میں سے ہے یعنی اللہ کا قرب جن ذرائع سے ملتا ہے ان میں سے اہم وَعَرْبَحِ الْمَسَائِ اور جن کاموں میں دینی طور پر سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ کام ان کاموں میں سے ہے وَعَفْضَ لِتْطَلَبَاتِ اور شریعت میں جو مطلوب چیزیں ہیں ان میں سے افضل ترین چیزوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے فائدہ توجہہ لِززیارتِ اکثرا من الصلاةِ علیہ فی طریقے ہی جب کوئی شخص مدینہ منورہ کے سفر پر ہو تو رستے میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا احتمام کرے اور جون جون قریب ہوتا جائے نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم پرکسرس سے درود پڑے اور پھر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے لئے بھی دعا مانگے اور امتِ مسلمہ کے لئے دعا مانگے اور جس جس نے بھی سلام کہا ہو وہ سلام رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز پر پیش کرے ان لوگوں کی طرف سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اسے سلام انہوں نے دے کر بھیجا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو طریق تھا اس سلسلے میں حاضری کا اس میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ حضرتِ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا زمانہ تھا اور حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں جب قہد پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرتِ بلال بن حارس رضی اللہ تعالی عنہم نبی اکرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک پہ حاضر ہوئے اور وہاں جا کر انہی الفاظ سے درخواست پیش کی جو آج بھی اہلِ سنت کا شعار ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تس کے لئے امتِکا فَإِنَّهُمْ حَلَكُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تس کے لئے امتِکا اپنی امت کے لئے بارش طلب کیجئے کیونکہ امت ہلاکت کے قریب ہے اب بلال بن حارس رضی اللہ تعالی عنہو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا یہ یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ و تابندہ ہے اور ان کا یقین ہے کہ میری بات کو سن رہے ہیں اور وہ یا کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں چونکہ سرکار کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ عَيْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَاكُ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ وسلم کے جسموں کو کھائے وہ جسموں کے قریب نہیں جاتی فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ پس اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے وَيُرْزَاكُو اور اس کو رزق پہنچایا جاتا ہے تو یہ حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر گئے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں اور میری بات کو سن بھی رہے ہیں اور پھر یہ بھی عقیدہ تھا کہ میں جو مدد چاہتا ہوں سرکار مدد فرما بھی دیں گے اور مشکل حل ہو جائے گی حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ جب سو گئے تو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام دیا اخبر عمرہ انہم یسکون کہ عمر فاروق کو جا کر میری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ بارش برسا دی جائے گی اور بارش پھر ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اس پیغام کو سن کر اس پر جو تبصرہ کیا وہ بھی اہل سنت آج بھی اس عقیدے پر موجود ہیں چونکہ اس پیغام کے اندر دو چیزیں تھیں ایک یہ تھا کہ بارش ہو جائے گی اور دوسرا یہ تھا الکیس الکیس کے ذمہ داری کے ساتھ خلافت نبھائیے اور ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ سارے امور چلائیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دونوں پیغام سنے تو یہ نہیں کہا کہ خواب خیال ہوتے ہیں اور ان کا کیا اعتبار ہوتا ہے یا یہ کہتے کہ آپ گئے کیوں ہیں یا رسول اللہ قبر پہ جا کر آپ نے کیوں کہا ہے یہ جائز نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی بلکہ فرمایا واللہ لم آلو جودن خدا کی قسم میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا میں خلافت نبھانے میں پوری ہمت لڑاؤں گا اور پوری جد و جہد کے ساتھ میں یہ کام کروں گا تو ان کا یہ عقیدہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ واقعی پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس سلسلہ میں اپنا پیغام دیا ہے اور میرے لئے یہ ضروری ہے کہ میں مزید احتیاط کروں ایسے ہی جس وقت مروان کا زمانہ تھا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے رہے تھے یعنی اس وقت ابھی ایک ہی دیوار تھی کمرہ مبارک تھا اور دروازہ حجرہ مبارک کا کھلا تھا تو مروان نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وادیان جبہتہو علا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنا ماں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ رکھا ہوا ہے تو اس طرح حاضری دیتے ہوئے جب کسی کو دیکھا تو مروان نے دور سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو کون ہو تو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب وہ قریب پہنچا آکے دیکھا تو وہ تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور اس انداز میں حاضری دے رہے تھے تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں جو حاضری دے رہا ہوں جس انداز میں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا فرما لَمْ آتِ الْحَجَرْ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دے نے آیا ہوں وَلَمْ آتِ الْحَجَرْ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا اب کچھ لوگوں کا آج بھی نظریہ پتھر وارا ہے اور کچھ لوگ اکثر امت جو جمہور ہے وہ اسی پر ہے کہ جو وہاں گیا ہے وہ کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں جو آیا ہے وہ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دے کے آیا ہوں جو جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں تو یہ وہ مقدس راستہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے معین کیا خالق کائنات جلال جلالہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق اتا فرمائے اور مقبول حاضری کا شرف اتا فرمائے و آخر دعوائی عن الحمدللہ رب العالمین